بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کا فون لوسٹ موڈ میں ہے تو آپ اس کو انلوک کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا فون لوسٹ موڈ میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کو انلوک کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ اپنا آئی کلوڈ کو انلوک کروانا چاہتے ہیں آئی فون کا آئی کلوڈ تو آپ اس کو کس طریقے سے انلوک کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ساری چیزیں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کچھ کافی سارے فونز ہیں جس کا آئی کلوڈ انلوک کس طریقے سے ہوتا ہے اور وہ میتھڈ میں بھی یوز کرتا ہوں تو ساری چیزوں کے بارے میں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے لوسٹ فون کو کس طریقے سے اپنے فون کو لوسٹ موڈ پر لا سکتے ہیں اور اس کو فائنڈ کیسے کر سکتے ہیں لوسٹ موڈ کو اور اس کے علاوہ آپ اپنے آئی کلوڈ کو انلوک کیسے کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا سیٹ اپ ہے جون صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی فون 11 پرو میکس ہے اور آئی فون 11 ایکس ایکس میکس ہے اور آئی فون ایکس ایکس آر ہے تو اس میں یہ تمام آپ کے پاس یہاں پہ آئی فون کے تمام موڈل آئی پیڈ آئی پیڈ اور ایپل واش سبھی آئی پورٹ کے سبھی موڈلز ہیں جن کو آپ آسانی کے ساتھ اپنا آئی کلوڈ کو انلوک کروا سکتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے تو آپ اس اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یہاں پہ جا کر اپنے آئی کلوڈ کو انلوک کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا جون صاحب یہ آپ کا آئی فون اس کا موڈل آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آئی ایمی آئی نمبر دینا ہے اور انلوک نو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا پیمٹ کا میتھڈ آئے گا تو آپ نے وہاں پہ اپنی پیمٹ جمع کروانی ہے اور آپ کا ایمیل آئے گی اور آپ کا فون جون صاحب وہ انلوک ہو جائے گا اور اس کا کچھ پروسس ہوتا ہے اور سیکنڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم آئیکلاوڈ ڈاٹ کوم میں جائیں اور یہاں پہ فائنڈ مائی آئی فون پہ کلک کریں تو جیسے ہم فائنڈ مائی آئی فون پہ کلک کریں گے سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ یوزر نیم پاسورڈ ہر چیز دینی پڑے گی اور ہم یہاں پہ اپنا فون کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا فون کہاں پر ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا پاسورڈ دے لیتے ہیں تو پاسورڈ دینے کے بعد ہم یہاں پہ سائن ان کریں گے تو جیسے ہی ہم سائن ان کریں گے تو یہ ہمیں اپنی جہاں پہ بھی ہمارا فون ہے اس کی یہ لوکیشن دینا شروع ہو جائے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین ڈاٹ ہے اور یہ جسے میرا یہ آئی فون ہے تو میں نے یہاں پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد اس نے مجھے لوکیشن دے دی اور یہاں پہ سائیڈ پہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ دو آپشنز آگئے ہیں لہس موڈ کا اور اریز فون کا تو یہاں پہ ہمیں لہس فون پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارا جونسا فون ہے وہ لوگ سم پر میں چلا جائے گا اور عریز آئی فون پہ کلک کریں گے تو ہمارا فون ہے جونسا وہ عریز ہو جائے گا یہاں پہ لوسٹ موڈ پہ جا کے ہم نے اگر کوئی پاسورڈ دینا ہے تو فوراں وہی سکرین پہ پاسورڈ لگ جائے گا جونسا بھی ہم دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا فون ہے جونسا وہ لوسٹ موڈ میں بھی آ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ اریز آئی فون پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طریقے سے آپشن آئے گا یہاں پہ ہمارے کونٹیکٹ اور سیٹنگ ساری چیزیں اریز ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ جونسا لوکیشن ہے وہ بھی ہم ٹریکننگ کر سکیں گے اور یہاں پہ ہم نے اب اریز پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمیں یہ آپشنز آ جائیں گی اور اس کے بعد ای میل اور یہاں پہ پھر سے پاسورڈ دینا پڑے گا یہاں پہ ہم اپنا ای میل اور پاسورڈ دیں گے اور پاسورڈ دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ نیکسٹ آپشنز آئیں گے اور ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم اپنا پاسورڈ دے لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا آپشن دیتا ہے تو پھر ہم اس طریقے کے ساتھ چلیں گے تو یہاں پہ ہم نے اپنا پاسورڈ دے دیا ہے اب یہاں پہ ہمیں یہ اگر آپ اپنا فون نمبر دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا فون نمبر دے دیں گے تو جیسے ہی آپ کا فون کوئی لوسٹ موڈ میں ہوتا ہے تو اگر آپ وہاں پہ نمبر لکھتے ہیں تو اگر آپ کا فون گم ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بھی دیکھتا ہے تو اگر اس کو مل جائے تو وہ آپ کو فون کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو فاؤنڈ کر سکتے ہیں اور اگر آدمی اماندار ہوگا تو وہ آپ کو آپ کا فون واپس دے دے گا تو یہاں پہ ہم اپنا نمبر لکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ کنٹیکٹ کر سکے تو یہاں پہ ہم یہ نئے نمبر دے دیا ہے اور یہاں پہ ہم یوز اینی وی پہ کریں گے تو یہ نیکس اپچن پہ جائے گا اور گو بیک پہ جائیں گے تو یہ واپس سلا جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگ اگر کچھ چیز لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو اوپر بھی آپ میسج دیکھ رہے ہیں کہ دس آئی فون ہیس بین لاؤسٹ تو یہ لاؤسٹ موڈ میں چلا جا چکا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے دن کر دیا ہے اور یہاں سے ریز فون کر دیا ہے تو یہاں سے ہم ریز فون کریں گے تو آپ کے سامنے یہ میسج آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں پہ اوکے کریں گے تو ہمارا فون ہے جو انسا وہ ریسیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا فون یہ دیکھیں آپ ریسیٹ ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا فون ہے ریسیٹ ہو رہا ہے اور جیسے آپ فرمویر کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یا ریسیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ایپل کے ساتھ نیچے بار چل رہی ہو جائے تو اس طریقے سے یہ بار چلے گی تھوڑا سا ٹائم لے گی ایکٹیو ہونے میں بھی اور آپ کو میں دکھاؤں گا تو جب تو اس پہ یہ لوسٹ موڈ پہ ہوگا اور ہمارا جنسا آئی کلوڈ لگا ہوگا تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اسی طریقے جنسے 2000.exe ہے تو آپ کو پرپس کچھ اور دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہم لوسٹ اینڈ اریز موڈ والا جنسا فون ہے اس کو ہم اب اس طریقے سے اس کو آئی کلوڈ کو آن لوگ کریں گے تو وہ اسی طریقے سے اسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں کہ آئی کلوڈ اس طریقے سے رموو ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا ٹائم زائے کر رہے ہیں تو آئی کلوڈ ان لوگ سہم اسی میتھڈ سے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلی ویب سائٹ پر دکھایا ہے آپ وہاں پہ جا کے سمپل اپنے فون کو بک کریں اور آپ کا جنسا آئی کلوڈ ہے وہ ان لوگ ہو جائے گا تو یہ سارا میتھڈ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آئی کلوڈ کس طریقے سے ان لوگ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم میتھڈ وہی ہے کہ میں نے فون کو آپ یہ سمجھ لیں کہ فون ریسٹور ہو رہا ہے تو یہ ریسٹور ہو رہا ہے اس ٹائم پہ میں پھر آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس پہ آئی کلوڈ لگا ہوا ہے ابھی آئی فون کو ایکٹیف کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس پہ آئی کلوڈ لگا ہے تو ابھی تھوڑی ٹائم لے گا ایکٹیف ہونے میں اور اسی طریقے سے لوگ اکثر بے اکوب بناتے ہیں آئی ٹونز پہ یا تھری یو ٹول پہ آپ سے کنیکٹ کر کے اور یہاں سے وہ آپ کو ہی دکھاتے ہیں کہ جو ہمارا فون ہے وہ لوسٹ موڈ پر ہے اور اس کو ہم آئی کلوڈ کو اس کے روپ رہیں تو بلکہ ایسا نہیں ہوتا تو لوسٹ موڈ تو آپ کیسے اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں آئی کلوڈ کو تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فون جو ہنسا ہے وہ لوسٹ موڈ پر ہے تو اگر ہم یہاں سے اس کو یہی میرے آپ کے جتنے بھی آئی کلوڈ کو آن لڑتے ہیں تو اس کو وہ آئی کلوڈ کو روموف کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں سے اس کو روموف کرتے ہیں کہ آئی کلوڈ ڈالکم میں جا کے اگر ہم یہاں سے سارا کچھ سائن ان کر کے رموو کرتے ہیں تو تب ہی ہمارا جو سا آئی کلوڈ ہے وہ رموو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ ہم نے یہاں سے بیک جاتے ہیں اور وہاں سے ہم نے کلک کر دیا ہے کہ وہ بیک چلا جا چکا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو بیک کریں گے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سا آئی ہے وہ رموو ہو چکا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسی ویسی بائی پاس کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو آئی کلوڈ کو بائی پاس کرنے میں مدد دیتی ہیں تھری بھول کی یا ٹینی امبریلا کی اس کو ہم ٹو تھاوزن ڈوٹ ای ایکس ای بھی بولتے ہیں تو اس قسم کی جتنی بھی آئی 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 سوفٹر ہیں وہ آئی کلوڈ کو آنلوک نہیں کرتی تو آپ کو سیمپل ان سے کونٹیکٹ کرنا پڑے گا یا کسی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو اپنے فون کو بک کروانا پڑے گا تو پھر ہی آپ کے آئی کلوڈ ہے جون سا وہ رموو ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جون سا ہم نے یہاں سے اس کو آئی کلوڈ ڈوٹ کوم میں جا کے ہم نے اپنے فون کو رموو کیا ہے تو اس کا آئی کلوڈ بھی رموو ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ایکٹیو رہیں تو یہاں پہ اگر آپ نیا آئی کلوڈ آئی ڈی دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے آئی کلوڈ کو بائی پاس کیا ہے یا ہم نے آئی کلوڈ کو رموو کیا ہے تو یہ سب میتھڈ جون سے ہیں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کریں گی اور اس میں آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اگر کسی نے اس میتھڈ کے ذریعے یا جون سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یا آپ ویڈیوز بھی کافی دیکھتے ہیں تو طریقے سے اگر آپ نے آئی کلوڈ کو رموو ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر نہیں کیا تو پھر بھی کومنٹ کر کے آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر یہ ایسے رموو ہوتے ہیں لاؤسٹ موڈ والے تو پھر بھی آپ مجھے ضرور بتائیں کیونکہ میں نے جتنی بھی سرچ کی ہے اس کے مطابق اس طریقے سے آئی کلوڈ رموو نہیں ہوتا لیکن جس طریقے سے میں آئی کلوڈ کو رموو کرتا ہوں یا ویب سائٹ پر جا کے آپ کو میں سارا میتھڈ بتاتا ہوں اسی طریقے سے آئی کلوڈ ہم نے کافی سارے رموو کی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئیے ہوگی تھانکس فور واشنگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں کیونکہ میں ایسی ویڈیو لے کر آ رہتا ہوں جس سے آپ آئی فون کو انلوک کر سکیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ